اسلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بائی خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے میرا نام ہے محمد احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان آٹو سروس آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کی موٹر سائیکل کی کلچ پلیٹ خراب ہو گیا جب آپ سارے گیر لگا چکے ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کو ایسے لگے کہ ابھی کیوں گیر رہ گیا ہے تو تب آپ کی موٹر سائیکل کی کلچ پلیٹ خراب ہو گئے ہوتی ہے اور جبکہ موٹر سائیکل بہت زیادہ شور کر رہی ہوتی ہے اور موٹر سائیکل کی جو دوڑ ہوتی ہے وہ دوڑ بہت کم ہوتی ہے تو اس وقت آپ کی کلچ پلیٹ خراب ہو چکی ہوتی ہے راج ہم آپ کو بتائیں گے پورا تو سب سے پہلے آپ نے جی جو جناب اس کے موٹر سائیکل کی کک ہے وہ کھول لینی ہے وہ کسی کا دس نمبر کا بلٹ لگا ہوتا ہے کسی کا بارہ نمبر کا تو آپ نے جناب اس طرح سے آپ نے کک کو باہر نکال لینا ہے آرام کے ساتھ اور اس کے بعد جناب آپ نے جو اس کا بریک سپرنگ ہے ہو آپ نے سکول ڈریور کا ساتھ اس کو آرام کے ساتھ باہر نکال لینے بریک سپرنگ ریک سپرنگ نکال لنے کے بعد یہ جو فوٹ بار ہوتا ہے جو نیچے سریعہ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر جب آپ بائک چلاتے ہیں تو اس کا کیاں اس کو پر پاؤں رکھتے ہیں اس کے نیچے چار بورڈ لگے ہوتا ، کسی کا بارہ نمبر کا ہوتا ہے، تو یہ آپ نے جو ہونا بارہ نمبر کے کی کے ساتھ یا پانہ ہے یا کوئی گوٹی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے کھول لینا ہے تو ذرا یہ موٹسیکل پرانی ہے اس کی حالت ذرا کافی خراب ہے تو اس کے وقت یہاں سے جو ہے نا تو اس طرح سے آپ نے فور برک کھولنے کے بعد جناب آپ نے جو اس کی کلچ کے بھلے اس کو باہر نکال لینا اور یہاں سے کلچ تار باہر نکال کر اس کے بعد آپ نے جناب جو کلچ بکسے والا ٹاپی اس کے بولٹ نکالنے ہیں کلچ بکسے والا ٹاپی کے جو ہوتے ہیں بولٹ وہ آٹھ نمبر کے ہوتے ہیں اور آٹھ ہی ہوتے ہیں آپ نے اس کا سلنسر نہیں کھولنا سلنسر کھولے بھی نا آپ جو اس کا ٹاپ ہے وہ باہر نکال سکتے ہیں جن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ بائی ہوتے ہیں جو سلنسر بھی کھول لیتے ہیں لیکن سلنسر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس طرح سے اس کے جو بولٹ ہیں وہ باہر نکال لینے آرام کے ساتھ اور آپ کے پاس کیوں بڑھتے ہونا چاہتے ہیں جس میں جو آپ اس کا آئل ہوتا ہے انجن کا وہ آپ نے نکالنا وہ ضائع نہ کریں تو اس طرح سے آپ نے جناب جو اینان اس کے نیچے بڑھتے نہ رکھ کر اپنے ٹاپ آرام کے ساتھ دونوں طرف سے ہلانا ہے اور یہ ٹاپا جناب باہر آ گیا ہے تو موٹسیکل کافی پرانی کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے وہ کافی خراب ہوئی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے سکوڈ ڈرائیور کے ساتھ کچے جو کلاچ بکسے والے پیچ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے چار تو یہ آپ نے کھول لینے ہیں ہے یہ پیچ ہم نے کھول میں اس کے بعد اس کا جو اندر میناٹ ہوتا ہے بڑا کلاچ بکسے والا وہ آپ نے کھولنا میں اس کے سائیڈ پر لک لگے ہوتے پترین اما تو وہ آپ نے پہلے جو لوک ہیں وہ سکوڈ ڈرائیور کے ساتھ آپ نے پیچھے58ازڈا ہے اور اس کے بعد آپ نے جناب اس کو اگر نہیں موٹسیکل ہے تو آپ نے اس کو چھوٹ نہیں لگانی ہے آپ نے اس کو جو ہے نا آرام کے ساتھ اس کی گوٹی ہوتی ہے پوری پوری سائز کی اس کے ساتھ کھولنے تو یہ موٹسیکل ذرا پرانی ہے تو اس لیے ہم اس کو چھوٹ کے ساتھ کھول رہے ہیں چھوٹ لگا کر تو اس طرح سے آپ نے اس کو چھوٹ لگانی ہے تو یہ جو اس کا نٹ ہے وہ یہ کھل جائے گا یہ نٹ کھل گیا تو اس طرح سے آپ نے ذرا اس کے اندر جو لاکھ ہوتا ہے آپ نے اس کو پہلے باہر نکال لینا ہے اور پھر جو آپ کلچ بکسے کو پکڑیں گے تو وہ ایٹومیٹکلی باہر آ جائے گا یہ جناب ہماری جو ہے کلچ بکسہ وہ باہر آ گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے آپ کے پاس کلچ بکسے والا کولر کہتے ہیں اس کو یہ آپ کا پاس ہونا چاہیے اس کے ساتھ جناب آپ نے اوپر سے یہ نٹ ہے یہ اوپر سے ٹائٹ کرو گے تو کلچ پیٹ نیچے جو ہے وہ فری ہو جائے گی تو اس کے اوپر اس کے پہلے جو ہے لاک لگاو تک پتری نما اس کو اپنے پہلے آرام کے ساتھ باہر نکال لینا ہے اور پیچ گیس کی مدد سے آپ نے یہ پریشل پلیٹ ہوتی ہے ایک ایک کلچ پلیٹ ہے پھر ایک پریش 하루 پلیٹ پھر ایک کلچ پلیٹ دو کلچ پلیٹ ہوتی ہیں اور دو ہیی پریشل پلیٹ ہوتی ہیں تو اس کی حالت کافی خراب جس کے بہر یہاں تھے اس کی کلچ پلیٹ بھی خراب ہو چکی ہے اور پلاشر پلیٹ بھی خراب ہو چکے دونوں ہی خراب ہو چکے ہیں بلکل جل چکی یہ کلچ پلیٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جناب ہم نے جو اس کا کلچ بکسے والا کولر ہے اس کو ہم نے کھولا ہے نا تو یہ جو کلچ بکسے والا کولا ہے نا اس کے اندر کافی گہرے ٹک پڑ چکے تھے جس کی وجہ سے ہم یہ پیچس کی مدد کے ساتھ اس کو باہر نکال رہے ہیں ہاؤزنگ تو یہاں پر شاید آپ کو موبائل میں تو صحیح طرح سے وہ نظر نہ آئے یہ پہلے اپنے چاروں سپرنگ جو ہے اس کو باہر نکالنا ہے یہ ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹک پڑ چکے ہیں آپ کو شاید نظر نہ آئے کافی گہرے ٹک پڑ چکے ہیں اگر اس کے اندر ٹک پڑ چکے ہیں تو آپ نے یہ جو کلچ کول ہے اس کو بدل دینا ہے کیونکہ اگر نہیں بدلو گے تو یہ پھر آپ کو کلچ صحیح طرح سے کام نہیں کرے گا تو یہ ہم نے سارے کا سارا کھولی ہے جناب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر کتنا کاربن ہے یہ کاربن آتا ہے اگر ہم ایئر فیلٹر اس کا ٹائم پر چینج نہ کروائیں تو اس کے بیان سے اندر ساری مٹی آنے شروع ہو جاتی یہ ساری مٹی ہے تو یہ جناب ہم نیا کلچ کولا اور کلچ پلیٹ پریسٹ پلیٹ لے کر آ چکے ہیں تو ابھی ہم جناب اس کو فٹ کرنے سب سے پہلے یہ چار سپرنگ ہوتے ہیں یہ جو نشان لگے ہیں وہاں کرنا یہ اس کا اپنی سPO پر اپنے سپرنگ رکھنے ھیک ہے اگر اپنے کالاut کہیسوں کے لیے اگر آپ نے کالاوچینج نہیں کرنا تو آپ نے کولر سے اس کو کھولا نہیں آئے کھول آئے تو اس کے بعد جناب輕 آپ نے یہ اُس کو پر چھوٹی جو فری گرہ رہی ہے وہ لگانی ہے اور اس کے بعد جناب ابھی ہم یہ کلچ پلیٹ لگا رہے ہیں پہلے کلچ پلیٹ لگانی ہے پھر اس کے اوپر اپنے پریشر پلیٹ لگانی ہے تو اس طرح سے ہلکہ ہلکہ آئل لگا لیں پھر جو کلچ پلیٹ روان رہے گی یہ پریشر پلیٹ آگئی یہ کلچ پلیٹ آگئی ٹھیک ہوگی اب اس کے اوپر پھر اپنے کلچ پلیٹ لگانی ہے دوبارہ سے کلچ پیڑ لگانے کے بعد پھر سے اپنے جناب اس کے اوپر پریشن پیڑ لگانے اس کا کوئی اُلٹ سیدھا نہیں ہوتا آپ جس طرح سے مرسی لگا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم اس کو پولر کے ساتھ جناب اوپر سے ٹائٹ کریں گے یہ پولر کا ہم نے اوپر والا جو نٹ ہے اس کو اب اچھی طرح سے ٹائٹ کریں گے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو کلچ پلیٹ ہے وہ نیچے ورکنگ کر رہی ہے یا نہیں کر ٹھیک ہو گیا یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے جو یہ گراری ہے اس کو نیچے فری ہونا چاہیے کیونکہ اس کا ساتھ ہی کلچ پلیٹ لگتی ہے یہ اوپر ابھی اس کا لاک لگانا ہے ٹھیک ہے اس کو دھیان سے لگانا یہ جو اس کا کلچ کولا اس کے اندر ٹک لگے ہوتے ہیں آپ نے وہاں پر ہی لگانا ہے دھیان سے دیکھ لینا بعض اوقات یہ صحیح طرح سے نہیں لگتا اگر صحیح نہیں لگا تو آپ نے تھوڑا تھا جو لگ جائے گا یہ لاک اب اس کا لگ گیا تو آپ نے یہ جو گراری اس کو چک کرنا ضرور یہ جو اس کے اندر بلکل فری ہونے چاہیے جب آپ کا یہ کولا ٹائٹ ہو تو ابھی اپنے کھولا ہے تو ابھی اس کو نہیں گھومنا چاہیے ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھیں گے یہ نہیں ابھی گھومیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جناب اس کے پیچھے پیر چھوٹے سپرنگ ہے یہ اپنے ذرا دھیان سے لگانا ہے سکول ڈائیور کی مدد سے یہ جو ہے ناگ پیچھ ہوئی اتنے ذرا دھیان سے تو یہ جناب ہم نے جو اس کے سپرنگ ہیں وہ لگا رہے ہیں ابھی یہ ابھی اس کے جو سپرنگ ہیں وہ لگ چکے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو ابھی ہم جناب اس کو فٹ کریں گے کلچ بکسے کو ہو تو اس سے پہلے یہ جو بھوش ہے نا آپ نے اس کو ضرور دیکھ لینا یا بلکل اوپر فری ہونے چاہیے اگر یہ فری نہیں ہوگا تو آپ کا کلچ کم نہیں کرے گا بلکل ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی گراری جو ہے آپ نے اس کو دیکھ لینا اگر اس کے اندر ہلکی سی پلے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے اگر زیادہ پلے ہو تو پھر آپ نے اس کو چینج کر دینا کیونکہ جب اس کو آپ موٹر شکل چلاتے ہونا تو پھر اس کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ شہور رہا ہے اور یہ جو لوگ ہے آپ نے پتری یہ پہلے پتری لگانی ہے ٹھیک ہو گیا پہلے پتری لگائیں گے اس کے بعد اس کی جو ایک واشل ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے آؤٹ سائیڈ وہ اپنے لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو واشل لگانے کے بعد آپ نے اس کا اوپر نٹ ہوتا ہے مین کلچ بکسے کا وہ آپ نے نٹ لگانے ٹھیک ہے تو نٹ کو اپنے اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا اور جو پیچھے موڑھتے حاصل پہلے اپنے لوگ لگایا ہے نا وہ لوگ جو لگا ہوتا نا پس ایک نہیں سیدھا آتا ہے نٹ کی طرف سیدھا جہاں پہ لگتا ہے پورu یہ دیکھ سکتے ہیں اے کی صرف سیدھا آتا ہے باقی سیدھا نہیں ہوتی ٹھیک ہے صرف ایک ہوتا تو اب یہ لوگ ہم اس کی لگا رہے ہیں اس کے بعد یہ جو پلیٹ ہے اس کا ایک جائن ہوتا ہے اب دیکھ لینا اگر جائن ٹوٹ گیا تو اب جن نیا لگا دینا ہے اب اس کا ٹھیک ہے تو ہم ایسے ہی لگا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ابھی بریک بٹ ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کے جو پیچ ہے وہ ہم ٹائٹ کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس سکوڈ ڈرائیور ہوتا آپ اس کے مدد سے بھی ٹائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے اس کے ٹائٹ کر لیے تو اس کے بعد جناب اس کا جو کلچ بکسے والا بہرنگ ہوتا ہے وہ آپ نے ضرور دیکھ لینا اگر اس کے اندر پلے ہو تو آپ نے وہ ضروری ضرور نیاں ڈالنے کیونکہ پورے کا پورا جو بوجھ ہوتا ہے جب آپ کلچ دباتے ہیں تو سارے کا سارا بوجھ اس کے اوپر آجاتا ہے جناب ابھی اس کا ہم نے بیرنگ چک کیا تو بیرنگ اس کا بلکل خراب ہوا کھڑا ٹوٹا پڑا بلکل ٹوٹنے کے قریب آچھو کر ٹھیک ہے تو ابھی اس کا جو بیرنگ ہے وہ ہم نیاں ڈالیں گے اور جو بیرنگ کی دونوں طرف سیل ہوتی نا پلاسٹک والی وہ آپ نے ضرور اتار دینی ہے کیونکہ یہ بیرنگ انجن کے اندر رد ہے اور بلکل آگے لے کے اندر رد آئل کے تو اس کی سیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھائی ہمارے وہ سیل کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں لیکن سیل آپ نے ضرور ضرور اتار لینی ہے اور اس بیرنگ کا نمبر ہوتا ہے چھے ہزار اور یہ جو ابھی نئے موڈل آ رہے ہیں کچھ کے اندر چھے ہزار ایک ہے اور کچھ کے اندر چھے ہزار نمبر ہے ٹھیک ہے یہ بیرنگ لگانے کے بعد اپنے جناب یہ جو اس کا ہے نا کلچ والا مین اس کو ضرور لگانا اگر یہ نہیں لگا ہوگے تو کلچ کام ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد جس کا جہن ہے وہ آپ نے دیکھ لینا اگر جہن ٹوٹ گیا ہے تو جہن نیا لگا دینا ٹھیک ہے تو اب اس کا جو جہن ہے وہ صحیح ہے تو ہم اس کو ایسے ہی لگا رہے ہیں بلکل آرام کے ساتھ اپنے لگانا ہے یہ جناب ہمارا ٹاپا مین لگ چکا ہے ابھی اس کے جو بولٹ ہے ہم وہ لگائیں گے اس کے آٹھ بولٹ ہوتے ہیں جو سب سے مین ہوتا ہے بڑا وہ یہاں پہ آپ نے لگانا ہے اس سے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ والا آگے ادھر لگانا یہ والا اور اس کے چھوٹا جو تیسری نمبر والا وہ ادھر لگانا اور باقی جو پانچ ہوتے وہ سیم ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں تو ابھی اس کے جو بولٹ ہے ہم پہلے وہ کسائی کر لیتے ہیں بولٹ کو آپ نے اچھی طرح سے کسائی کرنا اگر کوئی ہلکا سا بھی لیلا رہ گیا تو وہ لیکج ہونا شروع ہو جائے گا آئل ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے جو اس کی کیک ہے وہ کیک لگا لینی ہے ٹھیک ہو گیا اور جو کیک کا بولٹ ہے وہ اپنی دھیان کے ساتھ اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر زیادہ ٹائٹ کرو گے یا انڈ تک زور لگاؤ گے تو یہ بولٹ ٹوٹ جاتا ہے کیک لگ چکی ہے اس کے بعد جناب آپ نے جو اس کی کلچ کیبل ہے وہ لگانی ہے ٹھیک ہے اور کلچ ورم صاف کرنے کا طریقہ وہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کلچ کیبل جناب لگ چکی ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو اس طرح سے ارجسٹ کر سکتے ہیں اور کلچ دبا کر آپ نے دیکھنا ہے کیک روہ ہو رہی ہے کلچ کام کر رہے دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے والا فورٹ بار لگا لینا ٹھیک ہو گیا اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تھنگی شکریہ